بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس پاکستان نوی میں بحیثیت سیویلین سٹوف شمیوریت اختیار کرنے کا موقع آپ پاکستان نوی میں بطور سیویلین اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے پاکستانی شہریت کا ہونا لازمی ہے جس میں کراچی ڈوین، ہیدراباد ڈوین، مکران ڈوین، قربت ڈوین، لاہور ڈوین، راول پرنڈی ڈوین اور اسلامباد کے دومی سائے رکھنے والے افراد اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ سے آن لائن ریجسٹریشن کھرا سکتے ہیں ان میں پولیس کانسٹیبل ہے جس میں بی بی ایس فائف ہے عمر اٹھانا سے پچیس سال تک ہونی چاہیے ایڈوکیشن میٹرک ہائیڈ پانچ فوٹ سات انچ نظر سکس بائی سکس ہونی چاہیے لیڈی کانسٹیبل کے لیے ایج اٹھانا سے پچیس سال ایڈوکیشن میٹرک کت پانچ فوٹ تو انچ نظر چھے بائی چھے ہونی چاہیے ایمٹی ڈرائیور فائر برگیٹ کے لیے ایج اٹھانا سے چالی سال تک ہونی چاہیے ایڈوکیشن میڈل پاس ڈرائیونگ لیسانس ال ٹی وی اور ایچ ٹی وی اور ٹریڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے ترجین میٹرک پاس اور ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لیسانس لکنے والے کو دی جائے گی ایمٹی ڈرائیور بی پی ایس فور اٹھانا سے تیس سال ایج ہونی چاہیے میڈل پاس ہونی چاہیے ڈرائیونگ لیسانس ال ٹی وی اور ایچ ٹی وی اور ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا ترجین میٹرک پاس اور ایچ ٹی وی ڈرائیونگ لیسانس موزن بی پی ایس فائف ایج اٹھانا سے تیس سال ہونی چاہیے میٹرک ایڈوکیشن ہونا چاہیے حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے خادم مسجد بی پی ایس فائف ایج اٹھارہ سے تیس سال میٹرک پاس ہونا چاہیے اور حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے انتخاب کا جو طریقہ کار ہے تحریری امتیان ہوگا عملی امتیان ہوگا انٹرویو عملی امتیان ہوگا انٹرویو ہوگا طبیعی ماہینہ ہوگا اور پرسنلٹی پرسنلٹی ٹیسٹ ہوگا عتمی انتخابات علیت کی بنیاد پر ہوگا شرائط جو ہیں ان میں اسامی ایک اور دو کے لیے عمر کی حد مورخہ تیس دسمبر دوزار اکیس سے تک زیادہ سے پچھ سال تک ہونے چاہیے اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اپلیکیشن نہیں دے سکتے اسامی نمبر چار پانچ اور چھے کے لیے عمر کی حد مورخہ تیس دسمبر دوزار اکیس تک دوزار اکیس تک زیادہ سے زیادہ تیس سال ہونے چاہیے اس میں وفاقی حکومت کی جانب سے پانچ سال کی ریاد شامل ہے شامل کر کے یہ تیس سال بنتی ہے سابقا فوجیوں کے لیے عمر کی ریاد فوج میں فوج میں سروس کے مطابق دی جائے گی ریاد کی حد زیادہ سے زیادہ پانہ سال ہوگی بدمت شیڈول شیڈول کاسٹ بلوشتان درس الگ رکھنے والے امیدواروں کو گورنمنٹ کوانین کے مطابق عمر کی حد میں طور پانچ سال کی ریاد دی جائے گی یہ ریاد صرف سامی نمبر تین سے چھے تک ہوگی دوران سروس انتقال کر جانے والے ملازمین کے بیٹوں کے لیے سامی نمبر تین چار پانچ اور چھے چھے میں عمر کی حد میں پانچ سال کی ریاد دی جائے گی سامی نمبر تین اور چار تحریری آؤ عملی امتحان ہوگا بقی ا heterQL سامی کو لیے صرف امتحان ہوگا تحریری امتحان میں کمیاب ہونے والے امیدواروں کا انٹرویو بھی ہوگا انٹرویو کی تاریخ و مقام بعد میں ایس ایم ایس کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا خویتین اسامی نمبر دو کے لیے صرف ادرواز دے سکتی ہیں جس میں پولیس لیٹی کانسٹیبل ہیں جو امیدوار پہلے سے سرکاری ملازم ہے وہ میک میں کے تھرو این ایس 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 کے لے کر اپلائی کر سکتے ہیں جن کی سروس جن کی سروس کم از کم دو سال ہو چکی ہو یعنی اسامی نمبر تین پانچ اور چھے میں عمر کی حد میں دس سال کی ریعت دی جائے گی منتقی میں انواروں کو سروس کی ضرورت کے مطبق پہستان میں کھیں بھی تائینات کیا جا سکتا ہے تائینات کے مقام پر اپنی رہش اور کھانے کا انتظام خود کرنا ہوگا تحریری امتحان اسامی کے مطلوبت تعلیمی قبلیت انگلیش جنرل نالج اور پروفیشنل پر ہوگا تحریری امتحان کی تاریخ اور مقام کے بارے میں بزری ایس امیس ٹیلی فون کال مطلع کیا جائے گا ادارہ حضاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ وجہ اپتا ہے بغیر کوئی ایک یا تمام اسامی کو ختم کر دے یا ان کی تعداد میں رد و بدد کرے ٹیسٹ ان ٹیوری کے لیے آنے والے میدواروں کو ٹی اڈ ای نہیں دیا جائے گا ریجسٹیشن مورخہ چھبیس جولائی دوزار اکیس سے چھے آگاز دوزار اکیس تک ہوگی چھے بیس جولائی سے لے کر چھے آگاز تک اپنی ریجسٹیشن کرس ایمٹیبل بلائے تحریری امتیان تاریخ تحریری امتیان کی جگہ سامی دس سے تیر آگاز دوزار اکیس تک ہوگا ریکروٹمنٹ سینٹر جو ہیں کراچی حدرابال گوادر لاہور اور ٹرالپنڈی ہیں پولیس کانسٹیبل لیڈی پولیس کانسٹیبل موزن خادم مسجد ایمٹی ڈریور ایمٹی ڈریور فائر بلگیٹ تاریخ امتیانات اور انٹرویو کی جگہ سامی چھے سستارہ چھے سستارہ ستمبر دوزار اکیس تک ہوں گے ریکروٹمنٹ سینٹر جو ہوں گے کراچی حدرابال گوادر لاہور اور ٹرالپنڈی ہوں گے ان میں تمام اسامیوں کے انٹرویو ہوں گے نائلیت جو ہے کسی بھی سرکاری ملازم یا فوجی تربیت سے برطرف شدہ اخلاقی جرائم کی بنا پر دالت سے سزاری افتہ ہو آرم فوسز سینٹرل میڈگال بورڈ یا کسی بھی میڈگال بورڈ سے مستشدہ ایسے میں دوار جن کا تعلیمی حصنات جالی ہوں جالی پائے ہی جائیں اور ملمات کی فرامی مغلط بیانی مرتقب ہوں نوٹ جو ہے وہ امید وار امتیان کے دن امتیانی گتہ بالپین امراہ لائیں گے موبائل فون امتیانی مراکز کے اندر لے جانے کی قطن اجازت نہیں ہوگی ایک چلے جائیں گے تو وہ جمع ہو جائیں گے امید وار صرف ایک اسامی کے لئے پلائے کر سکتا ہے امید وار امتیان کے دن کومیشنٹی کارڈ اور ریجسٹریشن سٹیپ ضرور امراہ لائیں اس کے بغیر امتیان میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ اس میں جو اپلائے کرنے کا طریقہ کار ہے جب آپ ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا دو پیج آئیں گے آپ اپر اور ایک پیج پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح اس طرح جائن ہونے کا طریقہ پیج آ جائے گا جس پر آپ جا کر فر پاکستان نیوی سیورین بیچ کے اوپر کلک کریں گے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا اپٹائزمنٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا فرسٹ پر جسٹیشن فارن کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک فارم اوپن ہو جائے گا جب فارم اوپن ہو جائے گا تو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ انڈیکشن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں یہاں سے جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کے پاس اپشن آجائے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ جس کے اہل ہیں تو اس کے لئے اپلائے کرسکتے ہیں آپ پولیس کانسٹیبل کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں یا لیڈی پولیس کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ دکھا ہوا ہے پی این سی ہے پی این سی ہے لیڈی کانسٹیبل اور جو بھی ہے ایم ٹی ڈرائیور کے لئے فائر بریگیڈ کے لئے تو ابھی پولیس کانسٹیبل کے لئے کلک کر رہا ہوں میں سیوڈیاں لکھا ہوا ہے آپ نیچے آجائیں یہاں آپ نے اپنے میٹرک کے موکس پہر انٹر کرنا ہے یہاں آپ نے اپنا فول نیم لکھ دینا ہے یہ بیسی جو بھی ہے آپ کا فول نیم فادر نیم اپنا سینے سینے نمبر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے فادر نیم اور ان کا سینے سینے نمبر میل ہیں تو میل پر کلک کرنا ہے فی میل نے تو اس پر ڈیٹا بارٹھ کے اوپر ہائٹ کے اوپر سنگل ہیں میرڈ ہیں جو بھی آپ اس پر کلک کریں گے جس جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کے اوپر سنی ہیں شیعہ ہیں حیل حدیث حدر ہیں جس کے اوپر آپ جو ہیں اس کے پر کلک کرتے جائیں جو آپ کا علاقہ ہے اس کے بعد اپنا کنٹیکٹ نمبر ان کو دے دیں لاز پر آپ نے اپنا سینے سینٹر انٹر کرنا ہے یہ آپ بڑے گوھر سے کریں گے یہ وہ سینٹر کریں گے جو آپ یہاں پر ٹیسٹ جا کے دیں گے لیکن یہ ایک ہی بار کریں گے کیونکہ بار بار یہ تبدیل نہیں ہوگا اس کے بعد آپ نے سمیٹ فارم کے اوپر کرنا ہے تو جب آپ سمیٹ فارم کے اوپر کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ٹائم اور ڈیٹ کچھ دن تک شو جائے گی اس کے لیے آپ نے ریجسٹریشن سٹریپ کے اوپر کلک کر کے اپنا سینے سے یہ انٹر کر کے یہاں سے آپ سمیٹ کریں گے تو آپ کی رول نمر سٹریپ آ جائے گی یہ تقریباً پتر گھنٹے تک تقریباً آ جاتی ہے اس کے بعد اپنی رول نمر سٹریپ پر نکلوا کر دی گئے ڈیٹ کے اوپر آپ جا کر ٹس دے سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ